اسلام علیکم کلاس پری نائن میں نگمانشہ سیٹی فرام کریٹیو سکول سسٹم آج کا ہمارا ٹاپک ہے ریزلٹ آف ردر فورڈ اٹامیک مارڈل کل ہم نے جو ٹاپک کیا تھا ردر فورڈ اٹامیک مارڈل اس میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ فوٹوگرافک پلیٹ ہے جہاں باہر ریڈیم یا پلونیم ہوتا ہے جہاں سے الفا پارٹیکل آتے ہیں یہ جو الفا پارٹیکل ہوتے ہیں ان کے اوپر پوزیٹیو چارج ہوتا ہے یہ پاسٹوی چارج والے جب یہاں پہ آتے ہیں تو زیادہ تر ریز سیدھی گزر جاتی ہیں کچھ ریز ایک خاص اینگل پہ مرتی ہیں اور ایک آدھ ایسی ہوتی ہے جو ٹکرا کے واپس باؤنس بیک ہو جاتی ہے تو ان تینوں چیزوں سے ردر فورڈ نے ریزلٹ بنایا تھا تو وہ ریزلٹ کیا تھے یہ جو گولڈ فائل اس کے اندر سے ایک ایک سیل کو بک کے اوپر یہاں ایکسپلین کیا گیا ہے یہ دیکھیں یہ ایک ایک سیل ہے اب یہ جو پازیٹیو ریز ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ پازیٹیو ریز یہ زیادہ تر لائنیں آپ دیکھیں بلکل سیدھی گزر گئی ہیں بلکل سیدھی لائنیں گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایٹم کا زیادہ تر حصہ ایمٹی ہے ایٹم کا زیادہ تر حصہ خالی ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا پر دو دو کر کے میں پوائنٹ آپ کو سمجھاؤں گا تو پہلا پوائنٹ انہوں نے کیا بتایا جی کہ موسٹ آف دا موسٹ آف دا پارٹیکل پاس ٹھو دا فائل انڈفلیکٹیو زیادہ تر پارٹیکل جو آنا وہ انڈفلیکٹیو گزر جاتے ہیں اسی لئے زیادہ تر والیم ایٹم کا ایمٹی ہوتا ہے ٹھیک ہے دوسرا جو پوائنٹ ہے جو کچھ پارٹیکل ڈفلیکٹ ہوئے تھے انہوں نے یہ شو کیا تھا کہ ایٹم کے سینٹر میں پازیٹیو چارج ہے اور اس کا نام اس نے نیوکلیس رکھا تھا دیکھیں زیادہ تر پارٹیکل جو یہاں پہ آئے اور ڈفلیکٹ ہوگے اب یہ ڈفلیکٹ کیسے ہوئے کیونکہ اس کی اوپر ہے پازیٹیو چارج اس کے سینٹر میں بھی ہے پازیٹیو چارج تو پازیٹیو اور پازیٹیو ایک دوسرے کو ریپیل کریں گے یہ بھی پازیٹیو یہ بھی پازیٹیو ایک دوسرے کو انہوں نے کیا کیا اس کی ریپلشن یہ شو کرتی ہے کہ ایٹم کے سینٹر میں پازیٹیو چارج ہے اسی وجہ سے ایک بڑے اینگل میں یہ مر گئے اور یہ پازیٹیو چارج کا نام اس نے نیوکلیس رکھا دو پوائنٹ ہو گئے تیسرا پوائنٹ مکمل ری بونس جو ہو گئے تھے پارٹیکلز انہوں نے یہ شو کیا کہ نیوکلیس بہت دینس اور ہارڈ ہیں اب یہ مکمل یہاں پہ کچھ الیکٹران آئے تھے کچھ پارٹیکل آئے تھے جو اس کے ساتھ ٹکرائے اور واپس ہو گئے انہوں نے یہ شو کیا کہ ایٹم جو انہوں نے بہت اس کا جو سینٹر ہے وہ انتہائی ہارڈ ہوتا ہے اس کو توڑنا انتہائی مشکل ہوتا ہے فور پوائنٹ کچھ پارٹیکل جو ڈفلیکٹ کیے تھے انہوں نے یہ شو کیا کہ ایٹم کا سائز انتہائی چھوٹا ہے باقی ایٹم کے والیم سے اب یہ دیکھیں نا یہ ایک ایٹم کو شو کیا ہوا ہے یہ ایک ایک ایٹم ہے اس میں دیکھیں زیادہ تر پارٹیکل اس کے اندر سے گزرے ہیں اور درمیان میں سینٹر میں نیوکلیس ہے اور انتہائی یہ چھوٹا ہوتا ہے تو یہ چوتھے پوائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایٹم کا جو سائز ایم وہ بلکل چھوٹا ہوتا ہے اور باقی جو ایٹم ہوتا ہے وہ اس کا سائز زیادہ بڑھاتا ہے نیوکلیس کا سائز انتہائی چھوٹا ہوتا ہے چار پوائنٹ ہوگے پانچوں پوائنٹ الیکٹران جوانووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اب ایٹم جو ہے نا یہ اوورال نیوٹرل ہوتا ہے کیونکہ اس میں یہاں اندر جتنے پاسٹیو ہوں گے اتنے ہی باہر یہ نیگٹیو ہوں گے اسی وجہ سے اس کے اوپر کوئی چارج نہیں ہوتا اور لاسٹ والا جو پوائنٹ ہے کہ سوائے لیکٹران کے باقی جتنے بھی پارٹیکل اس میں پائے جاتے ہیں انہیں نکلیونز کہتے ہیں اب سوائے لیکٹران کے لیکٹران تو گھوم رہا ہے باہر اس کے علاوہ ایٹم کے اندر جتنے بھی پارٹیکل پائے جائیں گے ان کو کولیکٹیو لی نکلیونز کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا اس کا ریزرڈ میں شارٹلی بتا دیتا ہوں دوبارہ سے پہلا پائنٹ کہ زیادہ تا ریز سیدھی گزر جاتی ہیں جو کہ یہ شو کرتے ہیں کہ ایٹم کا زیادہ حصہ خالی ہے جو ڈیفلیکٹ ہوتی ہیں وہ یہ شو کرتے ہیں کہ ایٹم کے سینٹر میں پاسٹری چارج نکلیونز ہے جو ری بونز ہوتی ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ ایٹم انتہائی صحت اور ہارڈ ہیں اور ایٹم کے گرد الیکٹران بھی والو کرتا ہے ایٹم کے اوپر کوئی چارج نہیں ہوتا کیونکہ اس میں جتنے الیکٹران ہوتے ہیں اتنے ہی پروٹان ہوتے ہیں ایٹم کے سینٹر میں جتنے بھی چیزیں پائے جاتے ہیں ان کو نکلیونز کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اسلام علیکم